بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک رات اچانک سلطان جلال الدین گنجا شہر کے باہر آنا مدار ہوا باغیوں کے سردار پندار اور اس کے ساتھیوں کو بھی معلوم ہو گیا تھا کہ سلطان جلال الدین بزاتے خود گنجا شہر پہنچ گیا ہے چنانچہ جس وقت سلطان ابن احمد کے لشکر کے ایک حصے کی طرف خیمازان ہو رہا تھا پندار نے اچانک شہر سے نکل کر سلطان کے خیمازان ہونے والے لشکر پر حملہ کر دیا تھا باغی اناسر کا ایک بہت بڑا گروہ اس خیمے کی طرف چڑھ دوڑا جہاں جس میں سلطان جلال الدین مقیم تھا اور اس خیمہ پر انہوں نے تیروں کی بارش کر دی تھی خوش قسمتی سے سلطان دشمن کے تیروں سے بچ نکلا اگرچہ سلطان کے ساتھ سپاہ کی تعداد بہت دوڑی تھی لیکن پھر بھی اس نے ابن احمد کو اپنے ساتھ لیا تلوار سون کر وہ باہر نکلا اور اس شدت کا حملہ اس نے دشمن پر کیا کہ پندار اور اس کے ساتھیوں کے پاؤں اکڑ گئے اور وہ شہر کو باغے سلطان جلال الدین بھی تاقب میں تھا اگرچہ اہل شہر نے بہت کوشش کی کہ سلطان کے پہنچنے سے پہلے دروازے بند کر لیں لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے اور سلطان جلال الدین اور اس کا قاطب ابن احمد دونوں اپنی لشکر کے ساتھ داخلوں کے پیچھے پیچھے گنجہ شہر میں داخل ہو گئے تھے ہر چند اہل شہر جرم بغاوت میں برابر کے شریک تھے مگر سلطان جلال الدین نے مزید خوندریزی سے بچنے کیلئے معززین شہر کو بلا کر حکم دیا کہ اگر وہ جان بخشی کے خواہش مند ہیں تو انہیں چاہیے کہ تمام باغیوں کو گریفتار کر کے سلطان کی حوالے کر دیں تاکہ انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے اہل شہر نے سلطان جلال الدین کے ان احکامات کی تعمیل کی اور تمام شر پسندوں کو سلطان کی حوالے کر دیا ایسے اناصر کو سلطان نے موت کے گاڑھ اتار دیا اس طرح سلطان جلال الدین نے سترہ دن تک گنجہ شہر میں خیام کیا اس کے بعد وہ واپس قلعہ شیر قبوت کی طرف چلا گیا تھا جس وقت گنجہ کی بغاوت فرو کرنے کے بعد سلطان جلال الدین واپس قلعہ شیر قبوت پہنچا تو اسے منگولوں کے ہاتھوں ارخان اور پاسبانوں کے سپہ سازار کی شکست کی خبر مل چکی تھی سلطان کو اب چونکے خطرہ ہو گیا تھا کہ روز بروز ان کے لئے منگولوں کا دباؤ بڑھتا رہے گا اس موقع پر چونکے قرب جوار کے تمام مسلمان حکمران ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے اس لئے سلطان نے سوچا کہ اخلاق شہر کے حکمران ملک الاشرف سے امداد طلب کی جائے جس کے پاس اس وقت ایک بہت بڑا لشکر تھا اس مقصد کیلئے سلطان جلال الدین بھو ذات خود اخلاق شہر کو چل دیا دوسری طرف جب حاکم اخلاق الملک الاشرف کو سلطان کی آمد اور اس کی غرض و غیت کا علم ہوا تو اخلاق سے دمشق کی طرف بھا گیا سلطان نے اس کے پیچھے ایک وفد امداد کیلئے روانہ کیا جب سلطان کا وفد وارد دمشق ہوا تو الملک الاشرف دمشق سے نکل کر مصر کی طرف چلا گیا جبکہ سلطان کی طرف سے اس سے متواتر امداد کیلئے خطوط موصول ہو رہے تھے لیکن وہ برابر ٹال مٹھول کرتا جا رہا تھا آخر سلطان کو اس کے مشہروں کی طرف سے خفیہ خط ملا کہ آپ ملک الاشرف کے وعدوں پر قطعا اعتبار نہ کریں کیونکہ اس کی نیت میں فطور ہے لہٰذا سلطان جلال الدین نے ملک الاشرف کی طرف سے امداد حاصل کرنے کا خیال تر کر دیا تھا ملک الاشرف کی طرف سے مایوس ہو کر سلطان جلال الدین نے اپنا قاصد کردستان کے حکمران الملک الزفر کی طرف اروانہ کیا اور اس سے منگولوں کی خلاف امداد طلب کی نیز ابن احمد کی وساطہ سے سلطان جلال الدین نے قردستان کے حکمران ملک المظفر سے یہ بھی درخواست کی کہ وہ اپنے طور پر حاکم آمد اور معاذ دین کے حکمرانوں کو بھی سلطان کی امداد کیلئے ترغیب دے سوئے اتفاق سے اسی موقع پر سلطان جلال الدین اور شام کے حکمران علاو دین کے سرحدی محافظوں میں کچھ غلط فہمے کی بنا پر جڑپ ہو گئی اس جڑپ میں سلطان جلال الدین کی لشکری نے دمشق کے سلطان علاو دین کے سرحدی محافظوں کو بدترین شکست دی اور وہ دور تک علاو دین کی علاقوں میں گس گئے تھے ان علاقوں میں جو کچھ مالو اسباب دھور ڈنگر بیڑ بکویاں انہیں ملیں وہ سمیٹ کر وہ سلطان جلال الدین کے پاس لے آئے تھے دوسری طرف جب ابن احمد قردستان کے حکمران الملک المظفر کے دربار میں پہنچا اور سلطان کا خط امداد کیلئے پیش کیا تو اس نے جواب میں کہا جس قسم کے محایدے کیلئے آپ حاضر ہوئے ہیں ہم اس نو کے ایک محایدے کی روح سے دمشق کے حکمران علاو دین کی امداد کے پابند ہیں اگر سلطان جلال الدین کے ساتھ بھی اسی قسم کا محایدہ کر لیا جائے تو اس کا منطق نتیجہ یہ ہوگا کہ میرے سپاہیوں کو دو مختلف محاظم پر ایک دوسرے کی خلاف نمبر آزمان ہونا پڑے گا اس لئے کہ ان دنوں سلطان جلال الدین اور دمشق کا حکمران علاو دین ایک دوسرے کے بدترین دشمن خیال کیے جاتے ہیں اور ایسی صورتحال کو میں خود بسند نہیں کروں گا اس کے علاوہ کردستان کے حکمران ملک المظفر نے یہ بھی کہا کہ اس صورتحال کے علاوہ یہ عمر حد درجہ افسوسنات ہے کہ سلطان جلال الدین کے باپ علاو دین کا ماضی کچھ ایسی ناپشکوار واقعات سے داغدار ہے کہ اس نے کبھی بھی اپنے ساتھیوں کی پروح نہیں کی ضرورت پڑھنے پر چمکار لیا اور ضرورت ختم ہو گئی تو دھتھار دیا صرف خلیفہ بغداد ہی نہیں بلکہ اطراف اکناف کا ہر حکمران سلطان جلال الدین کے باپ علاو دین سے شاکی رہا ہے اور جہاں تک سلطان جلال الدین کا تعلق ہے ابھی کل کی بات ہے کہ سلطان کے کچھ سرحدی محافظ جن کی تعداد پانچ ہزار کے قریب بتائی جاتی ہے حاکم دمشق علاو دین کے سرحدی محافظوں پر ٹوٹ پڑے اور علاو دین کی کلم رو میں گس کر اس کی علاقوں کی اینٹ سے اینٹ وجہ دی اور خاص کر انہوں نے کرخار زنجان اور اتیا کے شہروں میں وہ لوٹ مار اور قیامت مچائی کے الامان الحفیظ اس عمر کی کیا زمانت ہے کہ جو کچھ آج علاو دین کو پیش آیا ہو وہ کل مجھے پیش نہیں آئے گا لہٰذا اس صورتحال میں میں سلطان جلال الدین کی کوئی مدد نہیں کر سکتا یہ جواب سن کر ابن احمد بیچارہ قردستان کے حکمران حل ملک المظفر کی طرف سے ناکام و نامراد سلطان جلال الدین کی طرف لوٹ کیا تھا ارخان اور پاسبانوں کا سپس ہلار نیشاپور شہر سے باہر چوختائی کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد بڑی تیجی سے اپنی لشکیوں کے ساتھ باغے جا رہے تھے کہ ان کا ایک مخبر ان کے سامنے نمودار ہوا اور جنڈی لہرا کر اس نے ارخان اور پاسبانوں کے سپس ہلار دھونوں کو رکھنے کا اشارہ کیا جنڈی کا اشارہ ملتے ہی ان دونوں نے اپنی لشکروں کو رکھ جانے کا اشارہ دے دیا تھا جو ہی لشکر کے اور ان کے سامنے ارخان اور پاسبانوں کے سپس ہلار نے اپنے گوڑوں کی بھاگے کھینچ لی تب وہ راہ روکنے والا مخبر قریب آیا اور ارخان اور پاسبانوں کے سپس ہلار کو مخاطب کر کے کہنے لگا سنو میرے دونوں مساحبوں تم دونوں بائیوں کو چوختائی کے ہاتھوں نیشاپور کے نوح میں شکست کی خبر سلطان جلالدین تک پہنچ گئی ہے اور انہیں اس شکست کا بڑا دکھ اور صدمہ ہوا ہے اور وہ تم دونوں کی سلامتی کے متعلق زیادہ فکر مند ہے دوسری خبر جس سے آپ دونوں بائی فیدہ اٹھا سکتے ہیں وہ یہ کہ منگولوں کا ایک کافی بڑا لشکر جس کی کمانداری منگولوں کا ایک امیر العمرہ کرچار برلاس کر رہا ہے اس نے تبریز کا مخاصرہ کر رکھا ہے تبریز میں اس وقت نہ صرف سلطان جلالدین کا حرم ہے بلکہ آپ دونوں کی بیویوں کے علاوہ ہمارے مخترم پاس بانو کے سپہ سلار کی بیوی نے اپنے تینوں بچوں کو بھی تبریز ہی میں بلوا لیا ہے لہٰذا اس وقت تبریز کا دفاع کرنا سب سے اہم اور سب سے زیادہ ضروری ہے گھو تبریز کے اندر اس وقت جو ہمارا لشکر ہے وہ بہترین انداز میں شہر کا دفاع کیے ہوئے ہیں لیکن اس وقت اگر آپ دونوں بھائی بھی شہر کا محاصرہ کرنے والے منگول لشکر پر حملہ آبر ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں آپ دونوں صاحب مل کر منگولوں کو اوڈیڑ کر رکھ سکتے ہیں یہاں تک کہنے کے بعد آنے والا وہ مخبر جب خاموش ہوا تو ارخان اور پاس بانو کے سپہ سلار نے ایک بار عجیب سی انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا پھر ارخان بولا اور پاس بانو کے سپہ سلار کو مخاطب کر کے کہنے لگا سن پاس بان میرے بھائی خدرت ہمیں سنبھلنے اور منگولوں سے انتقام لینے کا ایک بہترین موقع فراہم کر رہی ہے اس میں کوئی شک اور شوبہ نہیں کہ نیشاپور کے نواح میں چوختائی کی ہاتھوں ہمیں بترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اس لئے کہ چوختائی کے سامنے آنے سے پہلے ہمیں نیشاپور کے اطراف میں اپنے جاسوسوں کو پہلانا چاہیے تھا اور یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ کہیں منگولوں نے وہاں آس پاس کوئی لشکر تو گاتھ میں نہیں بٹھا رکھا چونکہ ایسا ہم نے نہیں کیا تھا لہٰذا گاتھ میں بیٹھے ہوئے منگول ہماری پرست کی طرف سے حملہ عبر ہوئے اور ہمارے پاؤں لمحوں کے اندر انہوں نے اکار کر رکھ دیئے دیکھ میرے پاس بانوائی میں جانتا ہوں ہمارے لشکری تھکے ہوئے ہیں لیکن اگر ہم اپنی پیش قدمی اور آگی بڑھنے کی رفتار کو تیز کرنے اور تبریز شہر کا مفاصلہ کرنے والے منگولوں پر شب کی تاریکی میں ٹھوٹ پڑیں تو مجھے امید ہے کہ ہم کرچار برلاس کو بترین شکست دیں گے اس شکست سے جہاں منگولوں کی تعداد میں کمی ہوگی وہاں ہمارے اپنی لشکریوں کے حوصلے بلند ہوں گے اور نیشاپور کے نباح میں شکست کانے کے بعد جو وہ دل شکنی کا شکار ہوئے ہیں تبریز شہر سے باہر ہم دونوں بھائی مل کر اپنی لشکریوں کو اس دل شکنی کا آزالہ بھی کر سکتے ہیں جواب میں پاسبانوں کا سپس الار مسکراتی ہوئے کہنے لگا پرخان میرے بھائی جو کچھ میں کہنا چاہتا تھا وہ تم نے پہلے ہی کہہ دیا تمہارے الفاظ یوں جانو کہ میرے دل کی آواز ہیں دیکھ میرے بھائی اپنی رفتار تیز کرنے اور فورم تبریز پہنچ کر کرچار برلاس پر شب پون مارنے کی کوشش کریں میرا خیال ہے کہ اگر ہم حیمت و جرس سے کام لیں تو ہم لمحوں کے اندر کرچار برلاس کے لشکر کا خاتمہ کر کے اسی لہو لہو کر کے رکھ سکتے ہیں اس گفتگو کے بعد ارخان اور پاسبانوں کے سپس الار نے اپنی لشکروں کو کوش کا حکم دیا آنے والا جاسوس بھی ان کے ساتھ تھا پھر وہ بڑی برخ رفتاری سے تبریز شہر کی طرف پڑھ رہے تھے منگولوں کے امیر العمرہ کرچار برلاس نے بڑی سختی کے ساتھ تبریز شہر کا محاصرہ کر رکھا تھا گزشتہ کئی دنوں میں وہ انگنت بار کوشش کر چکا تھا کہ کسی نہ کسی طرح اپنی لشکروں کو شہر کی فصیل پر چڑھانے میں کامیاب ہو جائے لیکن تبریز شہر میں سلطان جلالدین کا جو محافظ لشکر تھا انہوں نے کرچار برلاس کی ایک نچ چلنے دی تھی فصیل پر چڑھنا تو بہت دور انہوں نے فصیل کے اوپر سے ایسی تیر اندازی منگولوں کے اوپر کی کہ منگولوں کو انہوں نے فصیل شہر کے نزدیک تک آنے نہیں دیا اب کرچار برلاس تبریز کی فصیل پر چڑھنے کے لیے نئے نئے انداز سوچنے لگا تھا شاید وہ چنگیز خان کی طرح لکڑی کے برج تعمیر کر کے ان کے ذریعے فصیل پر قبضہ کرنے کی تیاریاں مکمل کر چکا تھا منگولوں کے امیر العمرہ کرچار برلاس کو یقین تھا کہ شہر کے اندر جو محفوظ لشکر ہے وہ شہر سے نکل کر کسی بھی وقت اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اسے خبر تھی کہ شہر کے اندر ایک مختصر سا لشکر ہے اور وہ شہر سے نکل کر کھلے میدانوں میں منگولوں سے ٹکرانے کی جرت کبھی نہیں کرے گا لہٰذا ایک رات جب منگول لشکر تبریز کے نواح میں چین کی نید سویا ہوا تھا اور سوئے ہوئے لشکر کی حفاظت کیلئے چند دستے پہرے پر متعین تھے اس وقت ارخان اور پاسپانوں کا سپہ سالار یعنی یہ ستائی منگولوں کے لشکر کے قریب نامودار ہوئے رات اس وقت اپنی انتہا کے قریب پہنچ چکی تھی اور تھوڑی دیر تک تبریز شہر کی مسجدوں میں فجر کی آزانیں ہونے والی تھی کہ ارخان اور پاسپانوں کے سپہ سالار منگول لشکر سے چند فرلانگ دور علیدہ علیدہ ہو گئے دونوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ارخان منگولوں پر سامنے کی طرف سے حملہ آور ہوگا جبکہ پہلو کی طرف سے پاسپانوں کا سپہ سالار منگولوں پر نازل ہونے کی کوشش کرے گا یہ فیصلہ کرنے کے بعد دونوں منگولوں پر حملہ آور ہونے کے لئے آگے بڑے تھے این اس وقت جبکہ تبریز شہر کی مسجدوں میں فجر کی آزانیں بلند ہونا شروع ہوئی تھی ارخان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ توفانی انداز میں تکبیریں بلند کرتا ہوا سامنے کی طرف سے منگولوں پر حملہ آور ہو گیا تھا ارخان کے یوں رات کے وقت حملہ آور ہونے اور شب خون مارنے سے منگول افرہ تفری اور وحشت کا شکار ہو گئے تھے وہ ہڑ بڑھا کر اٹھے ادھر ادھر باگتے ہوئے انہوں نے اپنے ہتھیار سنبھالے سامنے کی طرف سے حملہ آور ہونے والے ارخان کی طرف بڑھے تاکہ اس کی راہ روکھیں این اسی موقع پر منگولوں کے ایک پہلو کی طرف سے پاسپانوں کا سپہ سالار بادلوں میں گرجتے بجلیوں میں چمکنے والے کارکنان قضا و قدر کی طرح منگولوں پر نازل ہوا اور اڑتی آندھیوں کی طرح منگولوں پر حملہ آور ہو گیا تھا یہ حملہ نہ صرف شب خون کی طرح اچانک اور ہولناک تھا بلکہ یہ منگولوں کی توقعوں کے این خلاف تھا اس لئے کہ منگولوں کو یقین تھا کہ ارخان اور پاسپانوں کا سپہ سالار ان کے خان چوختائی سے ٹکرانے کے لئے نشاپور کی طرف جا چکا ہے جبکہ انہیں یہ بھی خبر تھی کہ بچ سے کچھ سی لشکر کے ساتھ قلعہ شیر قبوت میں سلطان جلالدین نے قیام کر رکھا تھا لہٰذا وہ مطمئن تھے کہ اہل تبریس کی مدد کے لئے ارخان پاسپانوں کے سپہ سالار اور سلطان جلالدین کی طرف سے کوئی بھی نہیں آئے گا اور انہیں بہ آسانی شہر کو فتح کرنے کا موقع مل جائے گا لیکن اس اچانک شبخون نے منگولوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا جب ارخان ان پر حملہ آور ہوا تھا تو وہ گرتے پڑتے اپنے ہتھیار سنبھالتے ہوئے کسی نہ کسی طرح اس کے سامنے جمنے کی کوشش کرنے لگے تھے لیکن این اس وقت جب پہلو پر پاسپانوں کا سپہ سالار بھی ضرب لگانے کو آن نمودار ہوا تو منگولوں پر دوسری مصیبت تاریح ہو گئی اور وہ جی چھوڑ بیٹے تھے رات کی تاریخی میں ارخان نے سامنے کی طرف سے اور پاسپانوں کے سپہ سالار نے منگولوں کے لشکر کے پہلو کی طرف سے ایک توفان کڑا کر دیا تھا اور اپنے تیز اور جان لیوہ حملوں سے انہوں نے ایک طرح سے منگولوں کا قتلیام شروع کر کے رکھ دیا تھا منگولوں کے امیر الامرا کرچار بلاس نے اپنے ماتحت کام کرنے والے سالاروں کے ساتھ مل کر اس دو طرفہ حملے کو روکنے اور پھر جارہیت پر اترنے کی پوری پوری کوشش کی تھی لیکن اس کی کسی کوشش کو ارخان اور پاسپانوں کے سپہ سالار نے کامیاب نہ ہونے دیا تھا ایک تو ارخان اور پاسپانوں کا سپہ سالار پہلے ہی منگولوں کے خلاف غضبناک تھے اس لئے کہ انہیں نیشہ پور سے باہر چوختائی کی ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا دوسرے تبریز شہر میں خود ان دونوں کی بیویوں کے علاوہ سلطان جلال الدین کے حرم نے بھی قیام کر رکھا تھا لہٰذا انہوں نے ایسی خونخواری کے سا آہستہ آہستہ چھٹتی تاریخے میں حملہ کیا تھا کہ منگولوں کو مکمل طور پر انہوں نے ہلا کر رکھ دیا تھا تبریز شہر کی فصیل کے باہر پہرہ دینے والے سلطان جلال الدین کی لشکری پریشان تھے کہ منگولوں کے اندر کیسی حل چل مچ گئی ہے اس لئے کہ رات کے تاریخے میں تلواریں اور ڈھالے ٹکرانے کی آوازیں نہ صرف یہ کہ شہر کی فصیلوں کی برجو ہی میں نہیں بلکہ تبریز شہر کے گروہ میں بھی سنی جا سکتی تھی تبریز شہر کے مکین اور شہر کی فصیل پر پہرہ دینے والے مخافظ پریشان تھے اور ترہ ترہ کی خیاس آرائیاں کی جا رہی تھی کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ منگولوں پر رات کی تاریخے میں سلطان نے شبخون مار دیا ہے اور کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ منگول امیر الامرہ کرچار برلاس کو تبریز شہر کی فتح کیلئے مزید کمک مل رہی ہے اور نیا لشکر چونکہ شہر سے باہر آ کر خیمازن ہو رہا ہے اس لئے ایسی آوازیں گوج رہی ہیں تاہم کسی کو یہ خبر نہیں تھی کہ شہر سے باہر کرچار برلاس اور اس کے لشکر پر ارخان اور پاسبانوں کے سپس ہلار نے شبخون مارا ہے اس لئے کہ ہر کوئی جانتا تھا وہ دونوں چوختائی کا مقابلہ کرنے کیلئے نیشاپور جا چکے ہیں فجر کی آزانوں کے کافی دیر بعد جب مسرک سے سورج کے طلوع ہونے کے آثار نمودار ہونے لگے اور فضاؤں کے اندر روشنی پھیلنے لگی تب منگولوں کے امیر الامرہ کرچار برلاس نے دیکھا کہ اس پر ارخان اور پاسبانوں کے سپس ہلار نے حملہ کر دیا ہے اس پر منگولوں کے حواس جاتے رہے شاید وہ یہ سمجھے تھے کہ ارخان اور پاسبانوں کے سپس ہلار ان کی خان چوختائی کو شکست دینے کے بعد ان کی طرف آئے ہیں جب یہ انکشاف ہوا کہ ان پر ارخان اور پاسبانوں کے سپس ہلار نے شبخون مارا ہے تو منگول لڑنے کے بجائے جی چوراتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگے تھے اس موقع سے ارخان اور پاسبانوں کے سپس ہلار نے پورا پورا فائدہ اٹھایا اور اپنے حملوں میں انہوں نے تیزی پیدا کر دی جس کے نتیجے میں کرچار برلاس شکست تسلیم کرتے ہوئے تبریز شہر کے نواح سے باہ کھڑا ہوا ارخان اور پاسبانوں کے سپس ہلار نے دور تک بھاگتے منگولوں کا تواقع کیا تاہم کرچار برلاس بچے کچھے لشکر کو لے کر نشاپور شہر کی طرف بھاگیا تھا جبکہ ارخان اور پاسبانوں کا سپس ہلار دونوں اپنی لشکروں کے ساتھ اس جگہ آئے جہاں تبریز شہر کے نواح میں جنگ ہوئی تھی پھر وہ منگولوں کے پڑاو کی ہر چیز سمیٹنے لگے تھے اپنے آگے آگے باگتے ہوئے منگول امیر الامرہ کرچار برلاس کا تعاقب تر کرنے کے بعد ارخان اور پاسبانوں کا سپس ہلار اپنی لشکروں کے ساتھ جب تبریز شہر کے نواح میں منگولوں کے پڑاو کی ہر چیز سمیٹ رہے تھے اور اس وقت سورج تلو ہو چکا تھا اور اہل تبریز یہ جان چکے تھے کہ ارخان اور پاسبانوں کے سپس ہلار نے تبریز سے باہر منگولوں کے امیر الامرہ کرچار برلاس کو بدترین شکستی ہے یہ خبر آن کی آن میں تبریز شہر اور اس کے گرد نواح میں پھیل گئی تھی پھر تبریز شہر کے لوگ جوگ درجوگ شہر سے نکل کر کرچار برلاس کے خلاف ان دونوں کی فتح پر انہیں مبارک بات دینے کے لیے جمع ہونے لگے تھے اس طرح ارخان اور پاسبانوں کے سپس ہلار کے لشکر کے ایرد گرد تبریز شہر کے لوگوں کا تھاٹے مارتا ہوا سمندر جمع ہو گیا تھا اس وقت تک ارخان اور پاسبانوں کے سپس ہلار دونوں نے اپنے اپنی لشکروں کو خیمے نصب کرنے کا حکم دے دیا تھا اور آن کی آن میں تبریز شہر کے نواح میں خیموں کا ایک شہر آباد ہو گیا تھا ارخان اور پاسبانوں کا سپس ہلار دونوں اکٹے کڑے منگولوں کے پڑاؤں سے حاصل ہونے والے سامان سے متعلق گفتگو کر رہے تھے کہ ایک طرف سے تویان اور الجائی خاتون آتے دکھائی تھی الجائی خاتون نے تین بچوں کے ہاتھ تام رکھے تھے جبکہ تویان نے اپنی گود میں کشی کو اٹھا رکھا تھا جب دونوں اس دگا آئیں جہاں ارخان اور پاسبانوں کا سپس ہلار کڑے تھے تو پاسبانوں کا سپس ہلار فوراں آگے بڑھ کر ان تینوں بچوں کو پیار کرنے لگا تھا جن کے ہاتھ الجائی نے تام رکھے تھے اس موقع پر الجائی خاتون ارخان کو مخاطب کر کے کہنے لگی ارخان میرے بھائی میں آپ کو دو مبارک بات پیش کرتی ہوں اس پر ارخان مسکراتے ہوئے کہنے لگا دو بار کہے کی مبارک اس موقع پر تویان چونکہ الجائی خاتون کے پیچھے چھپ کر کھڑی ہو گئی تھے لہٰذا ارخان کچھ سمجھ نہ سکا تاہم الجائی خاتون بولی اور کہنے لگی پہلی مبارک بات میرے بھائی تبریز شہر سے باہر منگولوں کو شکست دینی کی اور دوسری مبارک بات اس بات کی کہ خدا اند قدوس نے میرے بھائی تمہیں اور تویان کو ایک انتہائی خوبصورت بیٹا عطا کیا ہے یہ خبر سن کر ارخان کے چہرے پر خوشیاں ہی خوشیاں بکر گئی تھی پھر آگے بڑھ کر وہ الجائی خاتون کے پیچھے کڑی تویان کے پاس آیا اس نے دیکھا تویان نے اپنی گود میں ایک خوبصورت بچے کو اٹھا رکھا تھا آگے بڑھ کر ارخان نے اس بچے کی پیشانی اور گالوں پر لگاتار بوسے دیے پھر وہ بڑے پیارے انداز اور میٹی نگاہوں میں تویان کی طرف دیکھ رہا تھا پھر ارخان اپنا مو تویان کے کان کے قریب لے گیا اور کہنے لگا تویان میں تمہیں بیٹے کی مبارک بات دیتا ہوں اس پر تویان بھی رازداری سے بولی اور کہنے لگی میں بھی آپ کو بیٹے کی پیدائش پر مبارک بات دیتی ہوں اس موقع پر الجائی خاتون پھر بولی ارخان میرے بائی اس وقت آپ یہ تین بچے اپنے بائی پاسبانوں کے سپہ سالار کے پاس دیکھ رہے ہیں یہ تینوں میرے بیٹے ہیں اس پر ارخان فوراں آگے بڑھ کر تینوں بچوں کے پاس وہ زمین پر بیٹ گیا اور انہیں گلے لگا کر وہ پیار کرنے لگا تھا اس موقع پر پاسبانوں کا سپہ سالار بولا اور ارخان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا ارخان میرے بائی آؤ خیمے میں چل کر سب بیٹھتے ہیں اور آج سب ملکے اور اکٹے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں پاسبانوں کے سپہ سالار کی اس تجویز کے جواب میں ارخان کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ ایک گڑ سوار ایک گھوڑا سر پر دوڑاتا ہوا ارخان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کے قریب آ کر اپنے گھوڑے سے اترا ارخان اسے پہچان گیا وہ سلطان جلالدین کا ایک مخبر تھا ارخان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کے نزدیک آ کر وہ بولا اور کہنے لگا